مسئلہ شدت کی آنے والی افسور میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان افسر سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسرہ سلطان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سلطان کہتا ہے کہ ہمارے درمیان لا خدیل افتلافات سے ہی لیکن ہمارے درمیان نفرت تو نہیں ہے اسرہ کہتی ہے کہ آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہیں سلطان پھر اسرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو سکے اسرہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں سلطان سلطان پھر اسرہ کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور سلطان کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی اسرہ کہتی ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے اور دوسری طرف اسرہ کے گھر والے اسرہ کے لئے بہت پریشان ہوتے ہیں اسرہ کی ماں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اسرہ کی چھوٹی سی بچی تھوڑی ہے جسے سلطان جیسا کہے گا وہ کرتی چلی جائے گی پھر اسرہ کی بھاوی کہتی ہیں کہ وہ سلطان ہیں آپ کو بتا بھی ہیں کہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اس لئے ہمیں اسرہ کی بہت فکر ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اب سلطان اسرہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسرہ تم مانو یا نہ مانو لیکن جس طرح تم نے مجھ سے محبت کی ہے اسی طرح میں نے بھی دل ہی دل میں تم سے محبت کی ہے اور تم مجھے اس طرح چھوٹ نہیں سکتی اسرہ سلطان کے باس سن کے بہت حیران ہو جاتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے سلطان اب اسرہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اسرہ کو بھی اس پر درس آنے لگ جاتا ہے